موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں اوشیجی اللہ فراست آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹین نیشنل نیوز پر مشتمل فور ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے یعنی خبریں آپ کی نظر سے سب سے پہلے ہیڈلائن ہندوستان میں کووٹ کیسوں کا نیا ریکارڈ تین دن میں پچیس ہزار کیس چوبیس گھنٹے میں اٹلی کو پیچھے چھوڑ دے گا بے تہاشا کووٹ کیسوں کے باوجود انلاک کی تیاریاں تلنگانہ ہائی کوٹ ہفتے کو ایس ایس ای امتحانات پر فیصلہ کرے گا برازیل میں ایک اور برا دن چوبیس گھنٹوں میں پندرہ سو کی موت رشیہ میں نو ہزار نیکے تیب اردوان نے اچانک ویکنڈ کرفیو برخواست کر دیا پاکستان میں کرونا کیسوں نے چائنہ کو پیچھے چھوڑ دیا سندھ صوبہ بری طرح متاثر وچو نے کہا جب تک کہیں بھی وائرس باقی ہے کوویڈ نائنٹین مسئلہ ختم نہیں ہوگا مرکزی حکومت مالی مسائل سے دو چار کوئی نئی سکیم شروع نہیں کرے گی صرف کوویڈ نائنٹین پر توجہ امریکہ میں پولس ظلم کے کئی ویڈیوز وائرل طاقت کے استعمال پر ٹرمپ کے خلاف قانونی کاراوائی کی درخواست ہیڈلائنز آپ نے دیکھے خبروں کی تفصیل سب سے پہلے بات امریکہ کی امریکہ میں جہاں ایک ایفریکن امریکن جوٹ فلائٹ کی پولس کے ہاتھوں ہلاکت پر مظاہرے ہو رہے ہیں پولس ظلم کے کئی ویڈیوز سامنے آئے ہیں جنہیں دیکھ کر دل دہل جاتے ہیں نیو یارک کے بفالو میں دو آفیسز کو سسپینٹ کر دیا گیا جنہیں ایک ویڈیو میں ایک بزرگ احتجاجی کو زمین پر گراتے ہوئے دیکھا گیا پورے امریکہ میں جوٹ فلائٹ کی ہلاکت کے بعد سے مظاہرے ہو رہے ہیں ان میں سے زیادہ تر مظاہرے پر آمن ہیں لیکن بعض مظاہروں کے دوران گربڑ ہوئی جس کی وجہ سے کئی شہروں میں کرفیو لگا دیا گیا تھا ایریزونی پولس نے ایک اور ایفریکن امریکن ڈین جانسن کی ہلاکت کی تفصیلات بتائیں یہ واقعہ پچیس میں کو فونکس میں پیش آیا تھا یہ وہی دن ہیں جس دن جوٹ فلائٹ کو بھی ہلاک کیا گیا تھا یہ ہلاکت سڑک پر ایک جھگڑے کا نتیجہ تھی نیو یوک میں ایک شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے جو احتجاجیوں پر حملے کی کوشش کر رہا تھا پورے امریکہ میں نو دنوں سے مظاہرے ہو رہے ہیں اور گربڑ کے سلسلے میں اب تک دس ہزار سے زیادہ لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے کئی شہروں میں ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکل آئے یہ لوگ بینرز اٹھائے ہوئے تھے جن پر بلیک لائفز ماتر اور آئیکان برید جیسے نعرے لکھے ہوئے تھے احتجاجی انہیں انصاف نہیں تو امن نہیں جیسے نعرے بھی لگائے دنیا بھر میں جوٹ فلائٹ کی حلاقت کے خلاف مظاہرے ہوئے آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں ایک عدالت نے کرونا وائرس کے خطرے کی وجہ سے مظاہرے کی اجازت نہیں دی ساتھ ایفریکہ میں جوٹ فلائٹ کی حلاقت کے خلاف بلیک فرائیڈے منایا گیا ایفریکن نیشنل کانگرس پارٹی کی طرف سے یہ پروگرام رکھا گیا جس میں صدر سائرل رامو فوسہ نے بھی شرکت کی اور خطاب کیا امریکہ کے احتجاجیوں سے انہوں نے جگجہتی کا اظہار کیا میکسیکو میں بھی فلائٹ سے جگجہتی کا اظہار کرتے ہوئے احتجاج کیا گیا ٹویٹر نے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کی الیکشن مہم کا ایک ویڈیو ڈیلیٹ کر دیا ہے جس میں جوٹ فلائٹ کو خراج عقیدت پیش کیا گیا تھا ٹویٹر نے بتایا کہ کوپی رائٹ کی شکایت پر اس ویڈیو کو ہٹا دیا گیا پشلے کئی دنوں سے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم ٹویٹر پر تنقیدیں کرتے رہے ہیں امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم نے ٹویٹر پر ایک خط شیئر کیا جس میں پور امن احتجاجوں کو دہشت گرد لکھا گیا سمجھا جاتا ہے کہ یہ خط سینئر ایٹارنی اور ٹرم کے صادق وکیل جان ڈود نے لکھا ہے جو صادق سیکریٹری افٹر جیمز مارٹس کے نام ہے جیمز مارٹس نے صدر ٹرم کے رسپونس پر تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ وہ امریکیوں کو بانٹ رہے ہیں احتجاج پر ٹرم کے رسپونس پر کافی تنقیدیں کئی گوشوں کی طرف سے کی جا رہی ہیں پور امن احتجاجیوں کے خلاف طاقت کے استعمال کے لئے صدر ڈانلڈ ٹرم کے خلاف قانونی کاراوائے کے لئے ایک عدالت میں درخواست داخل کی گئی ہے ایک پارک میں احتجاجیوں کو جو پور امن تھے طاقت کے ذریعہ ہٹانے کا ویڈیو سامنے آیا ہے جس کے بعد یہ درخواست داخل کی گئی ہے منسیٹو کی شہر منیپولس میں جہاں جارڈ فلائیڈ کو مارا گیا تھا ایک دعایا اجتماع ہوا جس میں کئی اہم شخصیتوں نے شرکت کی اس موقع پر آٹھ منٹو چھہالیس سیکنڈ تک خاموش منائی گئی جارڈ فلائیڈ کے بھائی نے احتجاجیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جارڈ ایک سپاہی کی طرح تھے لوگ ان جیسا بننا چاہتے تھے اس پروگرام میں سینک اور ان لوگوں نے حصہ لیا امریکہ میں کوویڈ نائنٹین کی وبا کی باوجود لوگ بڑی تعداد میں سڑکوں پر نکل رہے ہیں اور مظاہروں میں حصہ لے رہے ہیں اب بات کرتے ہیں کورونا وائرس کہ ہندوستان میں ایک بار پھر کورونا وائرس تقریباً دس ہزار کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں وزارت سہت نے بتایا کہ پچھل چوبیس گھنٹوں کے دوران دو سب تیہتر لوگوں کی جانے گئیں اور نو ہزار آٹھ سو اکاون کیسز ریکارڈ کیے گئے یہ اب تک کی سب سے بڑی تعداد ہے ورلڈ اومیٹر ویب سائٹ کی مضاہر ہندوستان میں کورونا وائرس کی کیسز دو لاکھ اٹھائیس ہزار ہو گئے ہیں اور موتیں چھ ہزار چار سو سے زیادہ ہیں فیلحال ہندوستان کوویڈ نائنٹین سے متاثرہ ملکوں کی لسٹ میں ساتھویں نمبر پر ہے اور اگلے چوبیس گھنٹوں میں یہی رفتار رہی تو وہ اٹھلی کے کیسزوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے چھٹے نمبر پر آ جائے گا صرف امریکہ برزیل رشیہ سپین برطانیہ اور اٹھلی فیلحال ہندوستان سے اوپر ہیں برزیل اور رشیہ کے ساتھ ہندوستان ان ملکوں میں شامل ہیں جہاں روزانہ ہزاروں کوویڈ کے سامنے آ رہے ہیں جو دو ستیہتر نئی موتیں ہوئیں ہیں ان میں سب سے زیادہ ایک ستیس مہاراست میں ہوئیں دہلی میں چھوالیس جانے گئیں گجرات میں تین تیس موتیں ہوئیں دہلی کی حکومت نے تمام پرائیوٹ ہاسپٹل سے کہا ہے کہ وہ اپنے بیس تیس ست بیٹس کوویڈ نائنٹین مریضوں کے لئے الارٹ کر دیں ورنہ ان کے خلاف قانونی کاراوائے کی جائے جو دہلی میں کرونا وائرس کے کیس کافی بڑھ رہے ہیں ہندوستان میں تین جنوں میں کوویڈ نائنٹین کے پچیس ہزار سے زیادہ کیسز ریکارڈ کیے گئے ملک بھر میں پیر سے انلاک ون کے تحت نرمیاں دی جا رہی ہیں حالانکہ کوویڈ نائنٹین کے بے تہا شکی سے سامنے آ رہے ہیں عبادت گاہیں بھی پیر سے کھول دی جائیں گے اس کے علاوہ مالس اور ریسٹورنٹس اور ہوتیلز کو بھی کام کرنے کی اجازت دی جائے گی اور اس کے کیس کافی بڑھ رہے ہیں روزانہ دیڑھ سو کے آس پاس کیسز ریکارڈ کیے جا رہے ہیں پسل چار دنوں میں ریاست میں تئیس لوگوں کی کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے موت ہوئی بڑی تعداد میں ڈاکٹرز اور پیر میڈکل سٹاو بھی کوویڈ نائنٹین سے متاثر ہو رہا ہے کم سے کم اٹھالیس پوزٹ گریجویڈ ڈاکٹرز ہیدر آباد میں اب تک پوزیٹیف پائے گئے ہیں ان میں سے سترہ کا تعلق عثمانیہ میڈیکل کالیج سے ہے گازی میڈیکل کالیج کے دو ڈاکٹرز بھی گزشتہ دن پوزیٹیف پائے گئے تلنگانہ حکومت پر کم ٹسٹنگ کے لیے قوم ستح پر کافی تنقیدیں کی جا رہی ہیں تلنگانہ ہائی کورٹ ہفتے کو ایسے سی امتحانات کے بارے میں قطعی فیصلہ کرے گا ہائی کورٹ نے ایسے سی امتحانات کے لیے حکومت کے انتظامات کا جائزہ لینے کا فیصلہ کیا تھا جمعہ کوئی اس معاملے کی سنوائی میں فیصلہ نہیں ہو سکا اور سنوائی کو ایک دل کے لیے ملتوی کر دیا گیا آندر پردیش میں کوویڈ نائنٹین کے ایک سو اکتالیس نئے کیس سامنے آئے ہیں ریاست میں کرونا وائرس کی کیسز چار ہزار سے زیادہ ہو گئی ہیں دنیا بھر سے وقت کے چھوٹے سے بریک کا بریک کے بعد کچھ اور خبروں کے ساتھ خاصت کوویڈ نائنٹین کے عالمی صورتحال کے ساتھ آپ کے خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے انہی سے بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا رابطہ بنا رہے گا ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ خبرنامہ دنیا بھر سے اور میں ہوں شہجی اللہ فیراز اس خبرنامے میں ہم آپ کے علاقے دنیا کی گوشے گوشے سے آپ کی پسندہ اور دلچسپی کی خبریں آگے بڑھنے سے پہلے ہندوستان میں کوویڈ کیسوں کا نیا ریکارڈ تین دن میں پچیس ہزار کیس چوبیس گھنٹے میں اٹلی کو پیچھے چھوڑ دے گا بے تہاشا کوویڈ کیسوں کے باوجود انلاک کی تیاریاں تلنگانہ ہائی کورٹ ہفتے کو ایس ایسی امتحانات پر فیصلہ کرے گا برازیل میں ایک اور برا دن چوبیس گھنٹوں میں پندرہ سو کی موت رشیہ میں نو ہزار نیکے تیب اردوان نے اچانک ویکنڈ کرفیو برخواست کر دیا پاکستان میں کورونا کیسوں نے چائنہ کو پیچھے چھوڑ دیا سندھ صوبہ بری طرح متاثر وچو نے کہا جب تک کہیں بھی وائرس باقی ہے کوویڈ نائنٹین مسئلہ ختم نہیں ہوگا مرکزی حکومت مالی مسائل سے دو چار کوئی نئی سکیم شروع نہیں کرے گی صرف کوویڈ نائنٹین پر توجہ امریکہ میں پولس ظلم کے کئی ویڈیوز وائرل طاقت کے استعمال پر ٹرمپ کے خلاف قانونی کاراوائی کی درخواست کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے دنیا بھر میں اب تک سینس اٹھ لاکھ سے زیادہ لوگ متاثر ہو چکے ہیں اور تین لاکھ چورانوے ہزار کی موت ہوئی ہے امریکہ انیس لاکھ چوبیس ہزار کیسوں کے ساتھ پہلے نمبر پر ہے جہاں ایک لاکھ دس ہزار سے زیادہ موتیں بھی ہوئی ہیں رشیہ میں کرونا وائرس سے آٹھ ہزار ساتھ سچھ بیس نئے لوگ متاثر ہوئے اور ایک سچھ والیس کی موت ہوئی اس کے ساتھی رشیہ میں کوویڈ نائنٹین کیسز تقریباً ساڑھے چار لاکھ ہو گئے ہیں اور پانچ ہزار پانچ سو سے زیادہ کی موتیں ہوئی ہیں فرانس نے کہا کہ ملک میں کوویڈ نائنٹین کی صورتحال قابو میں ہے فرانس سائنٹیفک ایڈوائزری کانسل کے چیف نے یہ بات بتائی اور انہوں نے کہا کہ وائرس اب بھی پھر رہا ہے خاص طور پر بعض علاقے متاثر ہیں لیکن پھیلاؤں کی رفتار سست ہے چیک رپبلک میں آسٹریہ ہنگری اور جیرمنی کے لیے سفر کی پابندیاں برخاص کر دی ہیں ساؤتھ کوریا میں انچالیس نئے کیس سامنے آئے ہیں چائنہ میں پانچ نئے کیسوں کو کنفرم کیا گیا بتایا گیا کہ یہ تمام باہر کے کیسس ہیں برزیل میں کوویڈ نائنٹین سے موتوں کا ایک اور برا دن رہا پشل چوبیس گھنٹوں کی دوران ایک ہزار چار سو تیہتر لوگوں کی جانیں گئیں اس طرح برزیل نے موتوں کے لحاظ سے اٹلی کو پیچھے چھوڑ دیا اور موتوں کے معاملے میں تیسرے نمبر پر آ گیا برزیل میں روزانہ ہزاروں کے سامنے آ رہے ہیں اب تک وہاں جملہ کیسس چھے لاکھ سولہ ہزار ہو گئے ہیں اور موتیں چونتیس ہزار سے زیادہ ہیں انڈینیشیا کے داروپ مجرکارتہ میں دو مہینے میں پہلی بار جمعی کی نماز مسجدوں میں ادا کی گئی گورنر نے بعض پابندیوں میں نرمی کا فیصلہ کیا لیکن عوام کو بورننگ دی گئی کہ یہ وبا ابھی ختم نہیں ہوئی ہے ملیشیا میں انیس نئے کوویڈ کے سامنے آئے اور ایک نئی موت ہوئی فلپان میں کرونا وائرس تین نئی موتیں ہوئی اور دو ست چھوالیس نئے کے سامنے آئے ہیں ڈیبلی اوچو نے کہا ہے کہ جب تک دنیا میں کہیں بھی وائرس باقی ہے کرونا وائرس کا مسئلہ ختم نہیں ہوگا ڈیبلی اوچو کی ترجمان مارگریٹ ہیرس نے جینیوہ میں یونیٹڈ نیشنز کی بریفنگ کے دوران کہا کہ کئی ملکوں میں لاکڈاؤن نرم کیا گیا ہے لیکن سوشل ڈسٹنسنگ کے معاملے میں نرمی نہیں کی جانی چاہیے یہ مسئلہ اس وقت تک رہے گا جب تک دنیا میں کہیں بھی وائرس رہے گا انہوں نے امریکہ کے احتجاجیوں سے کہا کہ وہ احتیاطی قدم اٹھائیں ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ ہائی بلڈ پریشر والے لوگوں کی کوویڈ نائنٹین سے موت ہونے کا زیادہ خطرہ ہے یورپ کے ہارڈ جنرل میں یہ رپورٹ شپی ہے اس سٹیڈی میں کہا گیا کہ وائرس سے متاثرہ جن لوگوں کو ہائی بلڈ پریشر کی شکایت ہے ان کے مرنے کے اندیشیں دگنے ہیں ایسے لوگوں کی یہ بات سمجھنی چاہیے اس سٹیڈی میں یہ بھی کہا گیا کہ ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول والی دواؤں سے کوویڈ نائنٹین سے بچاؤں میں بھی مدد ملتی ہے ایک سروے میں کہا گیا کہ برطانیہ امریکہ اور آسٹریلیا میں پچھتر فیصد سے زیادہ لوگ کرونا وائرس کے پھیلاؤں کے لیے چائنہ کو ذمہ دار سمجھتے ہیں اور ان میں سے آدھے لوگ چائنہ تسامان یا چائنہ کی سرویسز حاصل کرنا نہیں چاہتے یہ سروے ایک انٹرنیشنل فرم نے می کے مہینے میں کیا سروے کرنے والے معاشی ادارے کی سی ای او نے بتایا کہ اس وبا نے دکھا دیا ہے کہ ہم یا مغربی ملک کس طرح چائنہ پر ڈیپنڈ تھے اور یہ کس قدر خطرناک ہے ترکی کے صدق تیبردوان نے ایک اچانک قدم اٹھاتے ہوئے ویکنڈ کرفی برخواست کر دیا ہے ہفتے اور اتبار کو ترکی میں کرفی لگا دیا گیا تھا بری طرح متاثرہ صوبوں میں کرفی لگانے کا اعلان کیا گیا تھا لیکن یہ اچانک فیصلہ کرتے ہوئے کرفی کو ہٹا دیا گیا ان شہروں میں جہاں پر کرفی لگا دیا گیا تھا انقرہ اور استمبول کی شامل ہیں تیبردوان نے ٹویٹر پر اعلان کیا کہ ہمارے شہریوں سے جو ریپورٹس مل رہی ہیں اور جو رائے مل رہی ہیں ان کی بنیاد پر اس فیصلے پر دوبارہ غور کیا گیا اڈدوان نے عوام سے اپیل کی کہ وہ سوشل ڈسٹنسی اور دوسرے احتیاطی قدم اٹھاتے رہیں ترکی میڈلیس میں کوویڈ نائنٹین کا سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے نیپال میں کوویڈ نائنٹین سے اب تک دس لوگوں کی موت ہو چکی ہے سری لنکا نیوی کے 36 سپائی کوویڈ نائنٹین کے لیے پوزٹیف پائے گئے ہیں بنگلہ دیش میں چوبیس گھنٹوں میں دو ہزار چار سو سے زیادہ کیس سامنے آئے اور پیمٹیس موتیں ہوئیں بنگلہ دیش میں جملہ موتیں سات سو سے زیادہ ہیں پاکستانی کوویڈ نائنٹین کیسوں میں چائنہ کو پیچھے چھوڑ دیا اب وہ کوویڈ نائنٹین سے متاثر ملکوں میں سترمی نمبر پر ہیں پاکستان کے کیسس نوے ہزار سے زیادہ ہو چکے ہیں اور موتیں اٹھارہ سو چالیس ہیں چائنہ میں تیراسی ہزار کیس ریکارڈ کیے گئے تھے پیچھے چوبیس گھنٹوں میں پاکستان میں تقریباً پانچ ہزار کیس پائے گئے ہیں اور اڑ سٹھ موتیں ہوئی ہیں سندھ صوبہ بری طرح متاثر ہے سندھ میں تین تیس ہزار سے زیادہ کیس پائے جاتے ہیں ہندوستانی سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ تمام ریاستوں کو اپنے آبائی مقامات پر واپس جانے کے خواہشمند ورکرز یا مزدوروں کو ان کی منزل تک پہنچانا چاہیے عدالت نے ریاستوں سے کہا کہ جو مزدور ان کے پاس آئیں گے انہیں روزگار دینے کے لیے بھی قدم اٹھائے جانے چاہیے اس سلسلے میں سپریم کورٹ نہیں ریاستوں سے ایک ریپورٹ مانگی ہے سپریم کورٹ تمام مزدوروں کو ان کے گھر بھیجنے کے لیے مرکز اور ریاستوں کو پندرہ دن کا وقت دے رہی ہے حکومت نے کہا کہ نوے فیصد مزدوروں کو ان کے گھر دھیج دیا گیا ہے اور دوسروں کو دو ہفتوں کے اندر پہنچا دیا جائے گا مرکز حکومت نے جمعہ کے سپریم کورٹ میں کہا کہ تبلیغی جماعت کے نظام الدین اجتماع کے سلسلے میں سی بی آئی تحقیقات کی ضرورت نہیں ہے ایسا الزام لگایا گیا تھا کہ ملک میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں کی ایک بڑی وجہ نظام الدین مرکز ہے ایک دن پہلے مرکزی حکومت نے کوئی ڈھائی ہزار غیر ملکی تبلیغیوں کے دس سال تک ملک میں داخلے پر پابندی لگا دی تھی اندوستانی حکومت مالی بہران سے دو چار ہے اور فیلحال اس کی توجہ صرف کوویڈ نائنٹین پر ہے ایسے میں وزارت فائنانس نے تمام وزارتوں اور ڈپارٹمنٹ سے کہا ہے کہ وہ موجودہ مالی سال کسی نئی سکیم کے سلسلے میں پہل نہ کرے وزارت نے کہا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ کوویڈ نائنٹین بہران کی وجہ سے وزائل یا ریسورس اس کا اقل مندی کے ساتھ استعمال کیا جائے حکومت پردھان منتری غریب کلیان پیکیج اور آتم نربھر بھارت ابھیان کے لیے رقم دے گی کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں ہندوستان میں کوویڈ کیسوں کا نیا ریکارڈ تین دن میں پچیس ہزار کیس چوبیس گھنٹے میں اٹلی کو پیچھے چھوڑ دے گا بے تہاشا کوویڈ کیسوں کے باوجود انلاک کی تیاریاں تلنگانہ ہائی کورٹ ہفتے کو ایس ایس ای امتحانات پر فیصلہ کرے گا برزیل میں ایک اور برا دن چوبیس گھنٹوں میں پندرہ سو کی موت رشیہ میں نو ہزار نئے کیس تیب اردوان نے اچانک ویکنڈ کرفیو برخواست کر دیا پاکستان میں کرونا کیسوں نے چائنہ کو پیچھے چھوڑ دیا سندھ صوبہ بری طرح متاثر ڈبلی اے چو نے کہا جب تک کہیں بھی وائرس باقی ہے کوویڈ نائنٹین مسئلہ ختم نہیں ہوگا مرکزی حکومت مالی مسائل سے دو چار کوئی نئی سکیم شروع نہیں کرے گی صرف کوویڈ نائنٹین پر توجہ امریکہ میں پولس ظلم کے کئی ویڈیوز وائرل طاقت کے استعمال پر ٹرمپ کے خلاف قانونی کاراوائی کی درخواست یہ تھی آج کی خبریم شہد جو اللہ فراست کبنین کی اجازت اور اپنا بہت بہت خیال رہی اللہ حافظ موسیقی 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 بزنیل